میری شادی کو ایک سال ہو چکا تھا میری بیوی سلیکہ مند خاتون تھی شادی کے ایک سال کے عرصے میں میری بیوی نے ہر لحاظ سے میری تابداری کی تھی کبھی کبار تو میں اپنی بیوی کی وفا شہاری پر حیران تھا کہ وہ ٹوٹی ہوئی چیزوں کو بھی بار بار استعمال کرتی تھی میں اکثر اسے کہتا تھا کہ بیگم نئے جوتے لے لو تو وہ کہہ دیتی کہ ٹھیک تو ہیں کیا فضول پیسے ضائع کرنے پچھلے ایک سال سے وہ ٹوٹے ہوئے جوتے کو ہی مرمت کروا کر استعمال کیے جا رہی تھی میں نے بہت بار کوشش کی کہ اس کا جوتہ بدلوا دوں میں ہر بار اسے یہ سمجھانے کی کوشش کرتا تھا کہ تمہارا ٹوٹا جوتہ لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ شاید میں تمہارے فرائز نہیں ادا کرتا لیکن وہ بازیت تھی کہ وہی جوتہ پہنے گی جو ٹوٹ چکا ہے پھر چاہے لوگ کچھ بھی بولتے رہیں اس کے زد کے آگے میں نے بھی تھا کھار کر گھٹنے ٹیک دیئے تھے پھر جب بھی اس کا جوتہ ٹوٹ جاتا تو میں موچی کے پاس خود ہی لے جاتا اور ٹھیک کروالاتا لیکن پھر زندگی کے ساتھ ساتھ میری مصروفیت میں بھی اضافہ ہونے لگا تھا میں اکثر ہی بیوی کی جوتی موچی کے پاس چھوڑاتا تھا آج بھی ایسا ہی ہوا تھا دفتر سے واپسی پر بیوی نے کئی بار یاد دھیانی کروائی تھی کہ میں آتھے وی موچی سے اس کا جوتہ لے آؤں لیکن کام کی بوش کی وجہ سے میں جوتہ لانا بھول گیا تھا دروازے کے پاس کھڑے ہو کر میں نے سر پر ہاتھ مارتے خود کو کوسا تھا کہ میں جوتہ کیوں نہیں لے کر آیا اور ساتھ ہی میں نے بیل پر ہاتھ دھر دیا اور سوچا کہ بیوی کا جو بھی موڈ ہوگا اس کے مطابق اس سے بات کر لوں گا لہٰذا جب دروازہ کھولا تو بیوی نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ میرے ہاتھوں کی طرف چھانکا تھا میرے خالی ہاتھ دیکھ کر اس نے اپنے لب بھینچ لیے اور پھر چپ چاپ راستہ چھوڑ کر اندر چلی گئی رہداری سے ہوتے ہوئے میں اندر آیا تو دیکھا کہ بیوی سوفے پر پاؤں چڑھائے بیٹھی تھی میں نے بیک میز پر رکھتے اسے دیکھا اور خود بھی سوفے پر آ کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا میں نے گلہ کھنکار کر بیوی کو مخاطب کیا اور بولا کہ کام کا بوجھ بہت زیادہ تھا اس لیے تمہارے جوتے لانا بھول گیا ہاں آپ تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ میں وہ جوتہ ہی نہ پہنوں میری بیوی غصے سے بولی میں نے گھڑی پر وقت دیکھا تو عشاء ہونے میں کافی وقت تھا میں اٹھا اور گھر سے باہر نکل آیا جب تک جوتہ نہ لے کر آتا تب تک وہ یوں ہی غصے میں جلتی رہتی سڑک کی کنارے چلتے چلتے میرے ذہن میں جوتے کو لے کر خیالات گردش کر رہے تھے آخر ایسی بھی کیا خاص بات ہے ان جوتوں میں کہ ان جوتے کے معاملے میں شدت پسند ہونا کہ شوہر سے نراز کی ظاہر کی جائے میں نے سوچتے ہوئے سر کو جھٹکا اور اپنے سفر پر دھیان دیا تقریباً پندرہ منٹ میں ہی میں موچی سے جوتے لے کر گھر واپس آنے کے لیے نکل پڑا تھا سڑک پر ہر ایک کلومیٹر کے فاصلے پر موچی بیٹھے ہوتے تھے جن سے میں اکثر ہی بیوی کے جوتے ٹھیک کروایا کرتا تھا اب تو تقریباً ہر موچی ہی مجھے دیکھ کر کہتا تھا کہ صاحب جوتہ بدلوا دو بیوی کا اب تو یہ سینے کے قابل بھی نہیں رہا میں انہیں کیا بتاتا بس ہر بار ٹال دیتا تھا گھر پہنچ کر میں نے بیوی کو جوتے دیئے تو اس کا چہرہ خوشی سے کھیل اٹھا میں نے سکھ کا سانس لیا اور بیوی سے کھانا لگانے کا کہہ کر خود کپڑے تبدیل کرنے چلا گیا گھسل خانے سے باہر نکل کر کھانے کی میز تک آیا تو بیوی کو جوتہ پہنے میز کی دوسری طرف ٹھہلتے دیکھا جوتے کے معاملے میں وہ بلکل بچوں کی طرح ہو جاتی تھی بلکل ویسے ہی جیسے کوئی چھوٹے بچے کو اس کی من پسند چیز مل جائے تو وہ خوشی سے ناشتہ پھرتا ہے آ جاؤ کھانا کھالو میں نے اسے مخاطب کیا اور پلیٹ میں کھانا ڈالا میرے پکانے پر وہ بھی ہستی ہوئی آ کر بیٹھ گئی رات کو میری ساری سوچوں کا مرکز جوتہ ہی تھا میں تنگ آ چکا تھا اس پھٹی پرانی جوتی کو ٹھیک کروا کروا کر چند دن یوں ہی گزرے اور بیوی کی جوتی بھی ٹھیک سے چلتی رہی میں نے بھی شکر کیا کہ چلو میری جان تو فیلحل آزاد ہے لیکن یہ سکون بھی زیادہ دن کا تھوڑی تھا ایک روز میں دفتر سے واپس آیا تو بیوی نے مجھے کہا کہ میرا جوتہ ٹوٹ کیا ہے صبح لے جانا اور ٹھیک کروا لانا میں نے زبط سے بیوی کو دیکھا اور محس سر ہلا دیا جبکہ میرے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا اب جب رات ہوئی تو میں بیوی کے سونے کے بعد بغیر آہٹ کے اٹھا اور موقع غنیمت جان کر میں نے تیزی سے جوتی اٹھائی اور باہر آ گیا میرا کام ہو چکا تھا اپنے منصوبے پر عمل کر کے میں پرسکون سا آنکھوں میں چمک لیے واپس آ کر لیٹ گیا اگلی صبح میں پرسکون سا اٹھا اور بیٹ کی دوسری طرف دیکھا تو میری بیوی پہلے ہی اٹھ چکی تھی میں تیار ہو کر باہر نکلا تو گھر کا ہلیا دیکھ کر میرا سر چکرا کر رہ گیا میں نے سر کو تھامے حیرانگی سے گھر کو دیکھا حیران اور متلاشی نظروں سے میں نے اپنی بیوی کو کمرے کے دروازے پر کھڑا دیکھا تو وہ مجھے سٹور روم سے باہر نکلتی نظر آئی مجھے یوں دروازے پر کھڑے دیکھ کر وہ پریشان آواز میں بولی کہ میری جوتی نہیں مل رہی تم نے دیکھی ہے کیا اس کے سوال پر میں نے رہداری میں پڑے گملے کی طرف دیکھا اور کندے اچھکا دئیے میرے جسمانی تاثر پر اس نے مجھے ایک نظر دیکھا اور رہداری کے جانب بڑھ گئی اس کے جاتے ہی میں نے اسے آواز لگائی کہ ناشتہ دے دو مجھے دفتر کے لیے دیر ہو رہی ہے میری بات سن کر وہ مڑی اور بولی کہ جوتا دھونڈ کر بنا دیتی ہوں میرا مقصد اسے گملے کی طرف جانے سے رکنا تھا لیکن میں ناکام ہو گیا تھا وہ گملے کے پاس جا چکی تھی گملہ پیچھے کرتے اس نے جوتی نکالی اور اپنے دوبٹے سے رگڑ کر ساف کر دی اس کی اس حرکت پر میں شدید حیران ہوا ایک ٹوٹی ہوئی جوتی کو وہ اتنا سنبھال سنبھال کر کیوں رکھ رہی تھی جوتی کو لے کر وہ میری طرف آئی اور شوپر میں ڈال کر میرے سامنے رکھتے ہوئے بولی کہ آج آفیس جاتے ہوئے یہ جوتی لے کر جانا اور واپسی پر لازمان لے کر آنا میں نے چاروں نچار مصبت انداز میں سر ہلایا اور ناشتے کا انتظار کرنے لگا جوتی مل جانے کے بعد وہ مطمئن ہوکہ کام کر رہی تھی جبکہ میں اندر ہی اندر غصے پیے جا رہا تھا ناشتے کے بعد میں جوتی کا شوپر ہاتھ میں لیے دفتر کی طرف روانہ ہو گیا میں نے سوچ لیا تھا راستے میں جو بھی پہلا موچی مجھے نظر آئے گا میں اسے وہ جوتی ٹھیک کرنے کے لیے دے دوں گا چلتے چلتے میں محلے سے باہر آیا اور سڑک کی طرف آ گیا سڑک کی کنارے مجھے ایک موچی نظر آیا وہ سر تھامے بیٹھا تھا میں نے سوچا کہ آج اس کو ہی جوتا دے دوں اس طرح سے وہ کچھ پیسے بھی کما لے گا میں گاڑیوں کی درمیان سے گزرتا اس تک آیا تو اس نے سلام پیش کیا میں نے بھی سلام کا جواب دیا اور جوتی والا شوپر اس کے تختے پر رکھ دیا یہ جوتا شام تک ٹھیک کر دینا میں آ کر لے جاؤں گا میں اس کے سر پر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا کہ وہ جوتی کی حالت دیکھ کر اپنی مزدوری بتائے لیکن وہ شوپر کھولتے ہی جوتی کو دیکھ کر زارو کتار رونے لگا اور بلند آواز میں بولتا چلا گیا اللہ اس مرحومہ عورت کو جنت میں عالی مقام عطا کرے یہ کہتے ہیں وہ بھی ہوش ہو گیا اس کی بگڑتی حالت دیکھ کر میں بھی ہواس باختہ ہوا اور جلدی سے پانی لینے کے لئے بھاگا میں جیسے ہی پانی لے کر واپس آیا تو دیکھا کہ وہ موچھی وہاں سے جا چکا تھا میں نے گردن گھومائی اسے پوری سڑک پر دیکھنا چاہا لیکن وہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آیا میں جوتی لے کر واپس کھرا گیا مجھے یوں اچانک گھر میں دیکھ کر میری بیوی حیران ہوئی خیریت اتنی جلدی واپس آ گئے میں نے بیوی کے سوال کو نظر انداز کرتے اسے دیکھا اور پھر ہاتھ میں پکڑے جوتے کو میں نے زمین پر رکھ دیا ارے آپ نے جوتا ٹھیک کروا دی ہیں بیوی خوش ہوتے ہوئے بولی اور زمین پر بیٹھ کر جوتے کو دیکھا جوتا دیکھتے ہی اس کا چہرہ لٹک گیا یہ تو آپ نے ٹھیک ہی نہیں کروائے اب کیا میں سارا دن ننگے پاؤں کام کروں گی میں گیا تھا موچی کے پاس لیکن وہ یہ جوتی دیکھ کر رونے لگ گیا اور یہ کہتے کہتے بھی ہوش ہو گیا کہ اللہ اس مرہوم عورت کو جنت میں عالی مقام عطا کرے کیا تم اس کے بارے میں کچھ جانتی ہو میرے سوال کرنے پر اس کے چہرے کا رنگ اڑا تھا ہاتھوں کی انگلیاں چٹخاتے ہوئے اس نے زمین کو یوں دیکھا جیسے کوئی اہم چیز کی متلاشی ہو مجھے کیا پتہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں اور بھلا میں کیوں اور کیسے کسی موچی کو جاننے لگی میری بیوی کی بے رکھ جملے نے مجھے شک میں مبتلا کیا تھا اس کا اتنا بکھلایا ہوا انداز دیکھ کر مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا لیکن میں نے گہری سانس لی اور اٹھ کر کمرے میں آ گیا کیونکہ میرا دفتر جانے کو تو اب بلکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا کپڑے تبدیل کر کے میں نے ٹی وی آن کر لیا جبکہ میری بیوی گھر کے کاموں میں جد گئی ٹی وی دیکھنے کی دوران بھی میری ساری سوچوں کا محور موچی کی الفاظ تھے اور پھر میرے پوچھنے پر میری بیوی کی بکھلا ہٹھو مجھے پریشان کر رہی تھی کمرے میں بڑھتے اندھیرے کے ساتھ ساتھ میری سوچیں مزید گہری ہوتی چلی گئی تھی مجھے معلوم ہی نہ ہو سکا کہ کب میری بیوی کمرے میں آئی اور مجھے پکارنے لگ گئی کمرے میں اچانک پھیننے والی روشنی ایک دم سے میری آنکھوں سے ٹکرائی میں نے بے اختیار آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور جب بیوی کو دیکھا وہ کہہ رہی تھی میں جوتی لے کر موچی کے پاس چاہ رہی ہوں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی اس کی جوتی بہت ہی خاص طریقے سے بنائی گئی تھی ایسی جوتی میں نے بہت جگہ تلاش کی تھی لیکن نہیں ملی تھی شاید اس نے آرڈر پر بنوائی تھی اور اسے اتنی پسند تھی کہ جب ٹوٹ جاتی تو ننگے پاؤں چلتی رہتی لیکن دوسری جوتی نہیں پہنتی تھی میں نے اس کی طرف دیکھا ارے میں لے جاتا ہوں تم آرام کرو میں بیٹ سے اٹھتا ہوا بولا لیکن اس نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میں خود ٹھیک کروا کر لاتی ہوں یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکلی اور رہداری میں آ گئی میں کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ دروازہ کھول کر گھر سے باہر نکل گئی میں نے ٹائم دیکھا تو چھے بج رہے تھے میں اٹھا اور باہر آ گیا کمرے میں مجھے عجیب سی گھٹن محسوس ہونے لگی تھی میں باہر کرسی پر آ کر بیٹھ گیا اور بیوی کا انتظار کرنے لگا انتظار طویل ہوتا جا رہا تھا میں نے کئی بار خود جا کر دیکھنے کی کوشش کی لیکن میں جیسے ہی قدم اٹھاتا مجھے ایک سوچ آنے لگتی تھی کہ میں اتنا شکی مزاج نہیں ہو سکتا وہ میری بیوی ہے مجھے اس پر پورا یقین ہونا چاہیے آخر ایک گھنٹے کے بعد دروازے پر بیل ہوئی تو میں اٹھا اور دروازہ کھولا تو سامنے میری بیوی کھڑی تھی میں نے اس کے پاؤں دیکھے تو اس کے پاؤں میں وہی جوتی تھی مطلب وہ جوتی ٹھیک کروا کر پہن کر آئی تھی بوت ہونے لگی تھی میں جتنا اپنے ذہن سے منفی سوچوں کو جھٹکنے کی کوشش کر رہا تھا وہ اتنا ہی میرے ہواسوں پر سوار ہوتی چلی جا رہی تھی میں نے اندر آ کر بیوی کا چہرہ دیکھا تو وہ چمک رہا تھا شاید ہی میں نے شادی شدہ زندگی کے پورے عرصے میں اس کے چہرے پر اتنی خوشی دیکھی ہوگی میں کمرے میں آ کر لیڑ گیا کب میں ہوش سے بگانا ہوا مجھے پتا ہی نہیں چلا صبح میری آنکھ کسی شور سے کھولی تھی میں نے آنکھیں مسلطے کمرے میں دیکھا تو میں تنہا بیٹ پر لیٹا تھا اور آواز کے سمت میں میں نے دیکھا تو میری بیوی شلف کے پاس بیٹھی کچھ تلاش کر رہی تھی اس نے ایک دو ڈبے نکالے اور پٹکنے کے انداز میں واپس رکھ دئیے اسے غصہ آ رہا تھا میں نے کروٹ لے کر آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھا مرضی کی چیز ملنے پر وہ ہلکا سا مسکرائی پھر اس نے نظریں اٹھا کر مجھے دیکھا میں نے جھٹ سے آنکھیں موند لیں میرے کانوں سے ڈبے کی آوازیں ٹکرا رہی تھیں پھر مجھے علماری کے بند ہونے اور اس کے پاؤں گھسیٹنے کی آواز آئی میری آنکھیں ہنوز بند تھیں وہ کہیں جا رہی تھی پھر مجھے اس کے قدموں کی آواز دور جاتی محسوس ہوئی میں نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تو وہ رہداری میں ننگے پاؤں کھڑی تھی اس کی ہاتھ میں کینچی تھی وہی کیا کرنے والی تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا پھر دیکھتے ہی دیکھتے اپنی جوتی کے دھاگے کھول دیئے جوتی ایک طرف سے کھل کر ہاتھ میں آ گئی تھی یہی عمل اس نے دوسری جوتی کے ساتھ دھرایا تھا میں حقہ بکہ لیٹا اسے دیکھ رہا تھا جوتی کاٹ کر اس نے شوپر میں ڈالی اور کمرے کے طرف آ گئی میں جلدی سے کروٹ لیتا یہ ظاہر کر گیا کہ میں سو رہا ہوں وہ میری پشت پر کھڑی مجھے آوازیں دے رہی تھی تین چار بار پکارنے کے بعد اس نے میرا کندہ زور سے جھنجھوڑا تو میں آنکھیں ملتا اٹھ کر بیٹھ گیا اور مصنوع جمعی لی اٹھ جائیں دفتر جانا ہے مجھے کہتی وہ باہر چلی گئی اور میں اٹھ کر تیار ہونے چلا گیا باہر آ کر میں نے اسے دیکھا اور کہا کہ تمہاری چپل کہاں ہے کپ میں چائے ڈالتے اس کے ہاتھ تھام گئے تھے نظریں اٹھائے اس نے مجھے دیکھا تو میں نے سوالیاں انداز میں آنکھوں کو حرکت دی تو وہ تردد سے بولی کہ میری جوتی ٹوٹ گئی ہے اچھا لاؤ دو میں ٹھیک کروالاؤں گا میرے کہتے ہی وہ جلدی میں کرسی سے اٹھی اور بولی کہ نہیں میں خود ہی کروالوں گی ٹھیک تم دفتر چلے جاؤ اس کا انداز دیکھ کر میں نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا میں ہاتھ ساف کرتا اٹھا اور کھر سے باہر نکل آیا دفتر پہنچ کر بھی میں اپنی بیوی کے بارے میں سوچ رہا تھا جب سے اس نے موچی کے بارے میں سنا تھا وہ تب سے ہی بہت زیادہ عجیب حرکتیں کرنے لگی تھی میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر اس نے وہ جوتی کیوں کاٹی اس جوتی میں ایسی کیا خاص بات ہے جس وجہ سے میری بیوی اس کے لیے اتنی پاغل ہے کیا موچی کی بات کا واقعی بیوی سے کوئی تعلق ہے یا پھر میری بیوی مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے میرا شک بیوی پر بڑھنے لگا تھا اب میں روز صبح اٹھ کر بیوی کو دیکھتا تھا وہ روز الگ الگ انداز میں جوتی خراب کر دیتی اور پھر خود ہی ٹھیک کروالاتی میں نے سوچا کہ آج میں بیوی کا ہر صورت پیچھا کروں گا تاکہ مجھے پتا چل سکے کہ وہ کیا کرتی پھر رہی ہے اس لیے آج میں تیار ہوتے ہی آفیس کے لیے نکل گیا سڑک پر آ کر میں سڑک کی کنارے لگے چھوٹے بڑے درختوں کی چھاؤں میں جا کر کھڑا ہو گیا اور بیوی کا انتظار کرنے لگا تقریباً بیس منٹ بعد ہی وہ مجھے سیاہ چادر میں لپٹی نظر آئی وہ بلکل بکھلائی ویٹ لگ رہی تھی وہ ایک موچی کے پاس گئی اور جوتا ٹھیک کروا کر گھر چلی گئی اس کے جاتے ہی میں موچی تک آیا اور اس سے اپنی بیوی کے بارے میں پوچھا موچی کی باتوں سے لگتا تھا کہ اس نے میری بیوی کو پہلے کبھی نہیں دیکھا اس لیے میں اٹھا اور اگلا قدم اٹھانے کی تیاری کرنے لگا میں جانتا تھا کہ یہ تھوڑا خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اگر میری بیوی کو پتا چل گیا کہ میں اس کی جسوسی کروا رہا ہوں تو وہ یقیناً مجھ سے الیتگی کر لے گی اور شاید وہ مجھے میری اولاد سے بھی نہ ملنے دیتی وہ حاملہ تھی لیکن پھر بھی اپنی حرکتوں سے باز نہ آ رہی تھی میں نے خوشک ہوتے گلے کو تر کیا اور اس کی ماں کے گھر آ گیا تھوڑی دیر وہاں بیٹھنے کے بعد میں نے باتوں ہی باتوں میں اپنی بیوی کی بھابی سے اس کے ماضی کے بارے میں پوچھا لیکن کچھ بھی حاصل نہ ہو سکا وہاں سے نکل کر میں نے بیوی کی محلے والوں سے بھی اس کے بارے میں پوچھا لیکن لوگوں کی باتوں سے لگتا تھا کہ میری بیوی کا ماضی بے داغ ہے دن بھر کی خاک چھاننے کے بعد میں گھر آ گیا اور خاموشی سے کپڑے تبدیل کر کر میس پر کھانے کے لیے آ گیا کھانے کے دوران میں نے بیوی کو ترچھی نگاہ سے دیکھا وہ خوش نظر آ رہی تھی خدا جانے ایسی کون سی چیز تھی جو موزے چھپا رہی تھی کبھی کبار میرا زب جواب دینے لگتا تو پھر دل چاہتا کہ میں اسے طلاق دے دوں لیکن پھر آنے والے بچے کا سوچ کر کڑوا گھون پی لیتا شک مجھے اندر ہی اندر کھوکلا کیے جا رہا تھا دن یوں ہی گزرتے رہے اسی طرح چند مہینے گزر گئے اب کی بار جب بیوی کی جوتی ٹوٹی تو بیوی نے مجھے سلائی کروانے کے لیے کہہ دیا کیونکہ وہ خود تو جا نہیں سکتی تھی میں جوتا لے کر گھر سے باہر نکلا اور بزار آ گیا پہلے گھر کے لیے کچھ ضروری اشیاء خریدنی تھی میں جیسے ہی دکان سے باہر نکلا تو مجھے وہی موچی نظر آیا اس سے پہلے وہ میری آنکھ سے اوجل ہوتا میں جلدی سے اس تک پہنچا اور اسے روک لیا میں نے اسے اس دن کے واقعے کے بارے میں پوچھا تو جو بات اس نے مجھے بتائی اسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے میں نے اس موچی کو اپنے ساتھ گھر چلنے کے لیے کہا اور اس کو اپنی بیوی کے بارے میں بھی بتا دیا میں سچ تو جان چکا تھا لیکن پھر بھی بیوی سے سب جاننا چاہتا تھا کہ اس نے یہ سب کیوں کیا میں موچی کو لے کر کھر آ گیا اور بیل دی جیسے ہی بیوی نے دروازہ کھولا تو اس کے ہوش اڑ گئے وہ پتھرائی نظروں سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی میں نے بیوی کا ہاتھ پکڑا اور گھر کے اندر لے آیا اور موچی کو بھی اندر آنے کا اشارہ کیا میری بیوی اب بھی ساکت حالت میں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی میں نے غصے سے بیوی کا بازو جھنجھوڑ کر اپنی طرف توجہ مبزول کروائی تو اس نے بھرائی وی آنکھوں سے مجھے دیکھا کیوں کیوں کیا تم نے ایسا مجھے دھوکہ دیا اور اس کو بھی دھوکہ دیا کیوں یہ میرے ماضی کا ایک پنہ تھا میں اسے نہیں لانا چاہتی تھی وہ روتے ہوئے بولنا شروع ہی جب مجھے میرے والدین نے پہلی بار نیا موبائل لے کر دیا تو میں بہت خوش تھی اسی خوشی اور جوانی کے نئے سر چڑھتے جذبوں کے زیرے اثر میں نے بیشتر مردوں سے بات کی لیکن یہ سب چند دن چلتا تھا میں چند ہی دن میں ہر ایک مرد سے بزار ہو جاتی تھی پھر میرا ٹکراؤ اس موچی سے ہوا آہستہ آہستہ ہماری باتوں اور ملاقاتوں کا دورانیاں بڑھنے لگا مجھے نشاسہ ہو گیا تھا غیر مردوں کے ساتھ فون پر روابط بنانے کا اس لیے میں نے اس سے بھی رابطیں بڑھائے میں جانتی تھی اس کو مجھ سے سچی محبت تھی لیکن میں نے کسی سے محبت نہیں کی تھی میں صرف وقت گزاری کیلئے باتیں کرتی تھی اکثر یہ مجھے تحائید دیا کرتا تھا یہ جوتہ بھی اسی نے دیا تھا اس جوتے کی خاص بات یہی تھی کہ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اس طریقے سے بنایا تھا کہ اس کا دوسرا پیس بزار سے بھی نہیں سکتا تھا اسی جوتے کی وجہ سے شاید یہ پہچان گیا تھا جب میں نے محلہ تبدیل کیا تھا تو اپنے مرنے کی جھوٹی خبر اپنی سہیلی کی ذریعے اس تک پہنچائی کیونکہ ہمیں اچانک سے شہر چھوڑنا پڑ گیا تھا اور میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ میری تلاش کرے اور میرے لئے کوئی مشکل پیدا ہو اس لیے میں نے سہیلی سے کہا کہ اسے بتا دے کہ میں مر چکی ہوں پھر جب ہم یہاں سے شہر میں رہائش پذیر ہوئے تو آپ کا رشتہ آ گیا اببہ کو آپ مناسب لگے اس لیے ہماری شادی ہو گئی لیکن شادی کے بعد بھی وہ جوتہ چھوڑنے کا میرا دل نہیں مانا تھا نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کے تحفے کو پسند کرنے لگی اس لیے میں نے وہ جوتہ پھینکنے کی بجائے بار بار استعمال کرنے کا سوچا لیکن پھر جب آپ نے مجھے اس کے کہے الفاظ بتائے تو میں ڈر گئی تھی کہ کہیں آپ کو سچ معلوم نہ ہو جائے اس لیے میں روز اس کی تلاش میں نکل جاتی تاکہ میں اسے سمجھا سکوں کہ وہ یہاں سے چلا جائے میں سچ کہتی ہوں میرا اسے شادی کے بعد سے کوئی واسطہ نہیں اور نہ ہی کوئی رابطہ خدا کیلئے مجھے معاف کر دے میری بیوی روتے ہوئے بولی میں نے موچے کو جانے کا کہا اس نے ایک دکھ بھری نظر سے میری بیوی کو دیکھا اور ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دیتے چلا گیا تھا میں بیوی کے جھکے سر کو دیکھنے لگا میں اسے طلاق نہیں دے سکتا تھا اس لیے میں نے اسے معاف کر دیا آج میرا ایک بیٹا ہے لیکن میری بیوی کے ساتھ میری تعلقات جون کے توں ہیں کیونکہ میں اسے معاف تو کر سکتا تھا لیکن دل میں دوبارہ اسے وہ مقام نہیں دے سکتا تھا کیونکہ اس نے جو بھی کیا غلط کیا تھا اس نے کئی مردوں کو دھوکے میں رکھا تھا میں مانتا ہوں کم عمری اور جوانی اور خوبصورتی نے اسے بہکا دیا تھا لیکن اس سے کہی زیادہ غلطی اس کے ماں باپ کی تھی جنہوں نے اس کی صحیح طرح سے نگرانی نہیں کی تھی لوگ کہتے ہیں کہ سچی محبت صرف عورت کرتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے سچی محبت کا تمغہ صرف عورت کے نام نہیں لکھا گیا مرد بھی سچی محبت کرتا ہے جیسے اس موچی نے ثابت کر دیا تھا